اسلام علیکم دوستو میں ننامہ امیر آپ دیکھ رہے ہوں بی ٹیک جنس با اور آج کے اس ویڈیو کے دل میں بات کرے والوں آئی پیڈ پرو ٹوزن ایٹین کے بارے بے ائرپورٹس کے بارے بے لیکس اور رومرز کے بارے بے سو لیٹس کے جاپ انٹو دیس ویڈیو اب یہ ساری چیزیں کنفرم نہیں لیکن کچھ چیزیں کنفرم ہو چکے باقی لیکس اور رومرز ہے اگر آپ یہاں پر ڈیزائن دیکھنے تو آئی پیڈ کا ڈیزائن بہت کمال دیکھنے کو لگ رہا ہے اور آل موسٹ کنفرم ہو چکے کہ ہمیں یہی ڈیزائن دیکھنے کو ملے گا آئی پیڈ پرو ٹوزن ایٹین کے اندر ہمیں ٹاپ کے اوپر بارٹم پہ دونوں سائٹ پہ چھوٹے بازل دیکھنے کو ملے رہے ہیں بلکل چھوٹے بازل نہیں ہے تھوڑا بارڈر ہے اور آئی تک یہ بارڈر کافی ضروری ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمیں ڈیوائس کو ہولڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو چاہیے کیونکہ بہت بڑا ڈسپلی ہونے والا ہے کیونکہ آئی پیڈ ڈسپلی تو بڑا ہو گئی اس لیے ہمیں بارڈر چاہیے تاکہ ہم اس ڈیوائس کو پرفیکٹلی ہولڈ کر سکے اور بیک کر ڈیزائن کچھ اس طرح کا ہونے والے ہیں انٹینہ بینٹس کچھ اس طرح کے ہونے والے ہیں اب یہ ڈیزائن آلرلی لیگ ہوا تھا کچھ دن پہلے جہاں پہلے اس کے ریڈرز لیگ ہوئے تھے پہلے اور بیک کے اور جو بیک کا ڈیزائن ہے وہ کہیں کوئی سکوئلی ٹائپ کا ڈیزائن ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں آئی فون 5 کے ڈیزائن کی یاد لاتا ہے جہاں پہ وہ باکسی ٹائپ کی سائیڈز ہیں اور وہ کافی کمال دیکھنے کو لگتا ہے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے ایپیڈ پرو 2018 کا ڈیزائن ہمیں دیکھنے کو ملے اب اس کی تکریس کی بات کرتے ہیں اس کی طرح ہمیں دیکھنے کو ملے گی 5.86 mm کی تکنیس جس کی ورہا سے ہمیں ہیڈ فون جیک دیکھنے کو نہیں ملے گا اب یہ نہیں پتا کہ ہیڈ فون جیک یہاں پر تکریس کی ورہا سے نکالا گیا ہے یہاں بزنس کی لئے نکالا گیا ہے کیونکہ میرا پرسنلی خیال ہے کہ اتنی بھی تکنیس ہونا تو ہیڈ فون جیک کہیں نہ کہ اجسٹ ہو ہی جاتا ہے لیکن یہاں پر ایپل نے اس لئے نکالا تھا کہ وہ ڈاؤنگل وغیرہ سیل کرسکے اور ایک اچھے طریقے سے اور ایکسٹر بزنس کرسکے یہ میرا پرسنل خیال ہے تو یہ ہے ایپیڈ پرو 2018 دیفلیٹی دو ڈیسپیٹ سائز کے اندر آئے گا ایک تو ہوں کا گیانہ انچ کا دوسرا ہوں کا 12.9 انچ کا لیکن کافی کمال کی بات ہے اب یہاں پر صرف ایپیڈ پرو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں دیفلیٹی ہم ایپل پینسل 2 بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایپل پینسل کو بھی کافی دیار ہوں گی آئے ایپل پینسل 1 کو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایپل پینسل 1 جو ہے وہ کمال نہیں ہے وہ بہت کمال ہے اس کے بہت اچھے فیچر ہیں لیکن اس وقت بھی کافی فیچرز جو ہے وہ مسئنگ گے اس لئے ایپل پینسل 2 آنی چاہیے اس میں نئے فیچرز آنے چاہیے اس پیشلی اس کو چارج کرنے کا بہتر طریقہ نکالنا چاہیے پہلی والے سے زیادہ اچھا رہے گا اب یہ بھی لیکس کہہ رہے ہیں کہ اس کے طرح آپ کو USB Type-C دیکھنے کو ملے گی most probably apple ہو سکتا ہے جو اس کی لائٹنگ jack اس کو ختم کر دے اس کے باتے یہ بھی بتائی جا رہی ہے اس کے طرح آپ easily 4K ٹی وی کو اس کے ساتھ اس کے ساتھ connect کر سکیں گے اس کے طرح آپ کو Air 12x chipset دیکھنے کو بھی لگا جو کہ definitely definitely بہت کمال کی performance لے کر آنے والا ہے اس کے لئے فردہ بات کرتے چاہیے Airpots 2 کے بھی leaks جب وہ نکل کر آئے ہیں کہ Airpots 2 جب وہ ہو سکتا ہے دیکھنے کو ملے یہاں پر ایک box leak ہوئے کچھ اس طرح کا لیکن یہ مجھے دیکھ کرنا فیک لگ رہا ہے تو یہ definitely فیک ہے اس کے فیچرز کی بات کریں تو آپ اس کو فون کے پیچھے رکھے چارج کر سکیں گے ایسا فیچر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے definitely event بہت کمال کا آنے والا ہے most probably event ہوگا 16 اکتوبر کو definitely اس کے related videos آئیں گی iMac آئے گا Macbook آئے گا iPad آئے گا اور دیکھتے کیا کیا ویڈیو کے ذریعے مجھے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دو شیئر کر دو ویڈیو اچھے سبسکرائب ویڈیو اچھے اللہ حافظ مل ساکتا ہے با فس نبatlrum موسیقی